اسلام علیکم ویرڈز اور ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل فبیحہ فاطمہ جیسے کہ پاکستانی انڈسٹری کی بہت ہی خوبصورت اداکارائیں اس فیلڈ کو چھوڑ کر دین اسلام کی طرف راگی بہو چکی ہیں ابھی کچھ دن پہلے انم فیاس نے بھی دین کے لیے ایکٹنگ چھوڑ دی اور صحیح معنیوں میں اسلام کو پہچان لیا اور ان سے امپریس ہوگے پاکستانی ایک اور خوبصورت اور ٹالنٹڈ اداکارہ زرنش نے بھی ایکٹنگ سے ریلیٹڈ تمام ایکٹیوٹیز کو چھوڑ دیا ہے اور انہوں نے عمرہ کرنے کے بعد اسلام کو پہچان لیا اور تو اور انہوں نے اپنے انسٹرگرام اکاؤنٹ سے اپنی تمام تصاویر اور ویڈیوز بھی ڈیلیٹ کر دی ہیں کیونکہ ان کی نظر میں عورت کو باپردہ رہنا چاہیے ان سے پہلے نور اور سنم چودری نے بھی دین کی خاطر اداکاری چھوڑ دی اور نور کا کہنا تھا کہ اللہ جب چاہے جسے ہدایت دیتا ہے اور انہوں نے بھرپور طریقے سے انم فیاس اور زرنش کو اسلام کے خوبصورت دنیا میں ویلکم کیا اور کہا کہ یہی صحیح دنیا ہے اور اللہ جسے چاہے اپنے نیک بندوں میں شمار کر لیتا ہے اور جسے چاہے ان کی اکلوں پر پردہ ڈال دیتا ہے نور کی ان الفاظ نے باقی تمام اداکارہ تو بھی متاثر کیا کیونکہ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ فیمس ہونے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ ڈراما سے یا فلم انڈسٹری کو جوائن کیا جائیں ہم چاہیں تو دین اسلام کو پھیلا کر بھی فیمس ہو سکتے ہیں ان کی اس بات سے باقی تمام اداکارہوں نے بھی گورو فکر کیا تو پاکستانی ڈراما انڈسٹری اور فلم انڈسٹری آہستہ آہستہ پیچھے جا رہی ہے اور اب تمام ڈائریکٹرز اور پروڈیسرز کو یہ ڈر ہے کہ اگر ایسے ہی خوبصورت اور ٹیلنٹیڈ اداکارہیں بیچ راستے میں ہی اپنے کریئر کو چھوڑ کر جائیں گی ان کو کافی لاؤس ہوگا لیکن دوسری طرف دیکھا جائے تو وہ اسلام کے دنیا میں جا کر کچھ بھی غلط نہیں کر رہی تو آپ سب اس بارے کیا کہنا چاہیں گے اپنی رائے کومنٹس میں ضرور دیجئے گا آپ سب کے کومنٹس کا انتظار رہے گا اور آپ کو زرنش خان کیسی لگتی تھی اور ان کی ایکٹنگ کیسی لگتی تھی یہ بھی بتانا نہ بھولیے گا تو ملتے ہیں ہماری کسی اور مزیدیں انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ تیلز اینڈ ٹیکر آف یورسیلف یا مان اللہ